بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ سزدہ سہو آنست کے بعد سلام دو سزدہ کنت و تشاہد و درود و دعا خاند و سلام دہد یہاں سے مسننف علیہ الرحمن سزدہ سہو کرنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ سزدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تشاہد پڑھنے کے بعد میں ایک طرم سلام پھیرے اس کے بعد میں دو سزدہ کرے یہ سزدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے چنانچہ بیان کیا ہے سزدہ سہو یہ ہے کہ سلام کے بعد دو سزدہ کرے اور تشاہد اور درود اور دعا پڑھے وہ سلام دہد اور سلام پھیرے و اگر پیش از سلام سزدہ سہو کند ہم روا پاشد یہاں سے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ سلام سے پہلے بھی سزدہ سہو کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے چنانچہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر سلام سے پہلے سزدہ سہو کرے گا یہ بھی جائز ہے و اگر تر یک نماز چند واجب بسہو ترک کند یک بار سزدہ سہو کند و بس یہاں سے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی بندے نے چند واجبات کو یا چند ایسی گلتی کر دی جن سے چند بار سزدہ سہو واجب ہو جاتا ہے لیکن ان کے لئے اگر ایک بار ہی سزدہ سہو کر لیا تو یہ تمام کی طرف سے کافی ہو جائے گا چنانچہ بیان کیا ہے اگر ایک نماز میں چند واجب سہوان چھوڑ دیے ایک بار سزدہ سہو کرے گا اور بس و مسبوخ سزدہ سہو کند با متابعات ای امام یہاں سے یہ بیان کیا ہے کہ مسبوخ بھی امام کی اتباع کرتے ہوئے سزدہ سہو کرے گا اگر امام نے گلتی کر دی سزدہ سہو کرنا پڑے تو مسبوخ بھی اس کی اتباع کرتے ہوئے سزدہ سہو کرے گا اور مسبوخ سزدہ سہو کرے گا امام کی اتباع میں یہاں سے یہ بیان کیا ہے کہ مسبوخ نے اگر الگ اپنی گلتی کی ہے تو اس کی اپنے الہیدہ سزدہ سہو کرے گا اس کے لئے اور جب سلام پھیرے گا تو اس کے لئے الگ سے سزدہ سہو کرنا ہوگا چنانچہ بیان کیا ہے کہ اگر اپنی الہیدہ نماز میں سہو کر دیا تو واپس سزدہ سہو کرے گا مسئلہ جماعت در نماز ہائے پنج گانا فرض از نزد احمد لیکن نماز منفرد ہم صحیح از یہاں سے یہ بیان فرمایا ہے کہ پانچوں نماز جماعت کے ساتھ میں امام احمد علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ فرض ہیں لیکن کہ بالمقابل دوسری بات یہ کہتے ہیں فرض تو ہیں لیکن اگر منفرد الہیدہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کی بھی نماز جائز ہو جائے گی چنانچہ بیان کیا ہے کہ جماعت پانچوں نمازوں میں فرض ہے امام احمد علیہ الرحمہ کے نزدیک لیکن منفرد کی نماز بھی صحیح ہے وَنِزْدِ شَافِعِ عَلَيْهِ الرَّحْمَةِ جماعت فرض کفایہ اسل اور امام شافی علیہ الرحمہ کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے یعنی مسجد میں اگر جماعت سے نماز ہو گئی تو یہ کافی ہو جائے گا اور امام شافی کے نزدیک جماعت فرض کفایہ ہے وَنَزْدِ عَبِ حَنِیفَةَ وَمَالِك جماعت سنتِ مُعَقْدَى اَسْتْ قَرِیبِ وَاجِب یہاں سے یہ بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک جماعت سنتِ مُعَقْدَى ہے جو کہ قریب ہے واجب کے یعنی واجب تو نہیں ہے لیکن سنتِ مُعَقْدَى یہ واجب کے قریب قریب ہے در احتمالِ فوتِ جماعت سنتِ فجر را مُعَقْدَى اَسْتْ تَرَقْقُنَدْ یہاں سے یہ بیان کیا ہے کہ جماعت کے فوت ہونے کے احتمال میں فجر کی سنتوں کو ترق کرنا جو کہ سب سے جادہ سنتوں میں مُعَقْد ہیں اگر ان کو ترق کرنا پڑے تو ترق کرے گا چنانچہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں ہو رہی ہے اور پیچھے سے بندہ آتا ہے اب اس کو احتمال ہے کہ دوسری رکعت یا دوسری رکعت کا قائدہ مل جائے گا تو اس وقت تو سنتوں کو فجر کی سنتوں کو پڑھ لے ورنہ ترق کر دے جماعت کے احتمال میں چنانچہ بیان کیا ہے جماعت کے فوت ہونے کے احتمال میں فجر کی سنتوں کو جو کہ سنتوں میں سب سے زیادہ مُعَقْد ہیں ترق کر دے گا وَاَگَرْ مَرْدُمِ شَهْرِ تَرَقِ جَمَاعت رَا عَادَتْ كُنَند بَا آہاں قِتَال بَا عَدْقَرْد یہاں سے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی شہر کے لوگ جماعت کے ترق کرنے کے عادی ہو جائیں تو ان کے ساتھ میں قتال کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ جماعت نماز کو جماعت سے شروع کریں چنانچہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی شہر کے لوگ جماعت کے ترق کرنے کے عادی ہو ان کے ساتھ میں قتال کرنا چاہیے مسئلہ جماعتِ زنہ تنہا نزدِ ابی حنیفہ مکروعست وَنَزْدِ دِیگرِ اَئِمَّ جَائِزَست یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ عورتوں کی جماعت تنہا امام آزم علیہ الرحمہ کے نزدی کی مکروع ہے لیکن اگر مجبوراً عورتوں کی نماز جماعت کی نماز کرنی بھی پڑ جائے تو عورت آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ وہ سب میں ہی کھڑی ہوگی اور دوسرے ائمہ کے نزدیگ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے علاوہ دوسرے ائمہ ہیں ان تمام کے نزدیگ عورتوں کی نماز جائز ہے جماعت کے ساتھ میں چنانچہ بیان کیا ہے کہ عورتوں کی جماعت تنہا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیگ مکروع ہے اور دوسرے اماموں کے نزدیگ جائز ہے بلکہ موسیقی